اللہ کا تخلیقی منصوبہ پیڑ پودے سے لے کر سائفن اور کمپیوٹر تک ہر چیز اسی آلہ منصوبہ بندی کی مثال ہے اس دنیا میں ہر آدمی جوزئی یہ کلی طور پر ان آلہ تخلیقات سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس واقعے کا تقاضی ہے کہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ شکر خداوندی کا ظاہرہ پایا جائے لیکن شاید یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں سب سے کم پائی جاتی ہے اس کمی کا سبب یہ ہے کہ سورج، چاند اور ستارے مخلوقات بظاہر دکھائی دیتے ہیں لیکن خالق یا کریٹر محسوس انداز میں دکھائی نہیں دیتا اس ظاہرے کی بنا پر انسان نے یہ فرض کر لیا کہ جو چیز مشاہدے میں آئے وہ اپنا وجود رکھتی ہے اور جو چیز مشاہدے میں نہ آئے اس کا کوئی وجود بھی نہیں مگر جدید زمانے میں سائنسی مطالعہ نے بتایا ہے کہ جو چیزیں بظاہر دکھائی دیتی ہیں وہ بھی گہرے تجزیے کی سطح پر غیر مشہود بن جاتی ہیں اس حقیقت کو مشہور سائنسدان سر آرثر ایڈنگٹن اور دوسرے مصنفین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مثلاً ملاحظہ ہو سر آرثر ایڈنگٹن کی کتاب سائنس اینڈا انسین ورلڈ میک ملن 1929 موجودہ زمانے میں تخلیق یا نیچر کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی ہیں یہ ساری معلومات گویا کہ شکر کے آئٹم ہیں مگر عجیب بات ہے کہ نئی معلومات نے شکر خداوندی میں اضافہ نہیں کیا اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ چیزوں کو مادی مانا میں لے لیتے ہیں ان واقعات میں معرفت کا جو نیکٹر ہے اس کو دریافت کرنے میں وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں شہد کی مکھی جانتی ہے کہ اس کو باق کے پھولوں سے نیکٹر لینا ہے مگر انسان اس راز سے بے خبر ہے موسیقا 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 موسیقا